موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین آج سولوہ دن ہے کشمیر میں کرفیو کا راجنات صاحب ہوم منسٹر جو انڈیا کے ہیں وہ کشمیر تشریف بھی لے گئے وہاں سے جو خبریں ملی ہیں جو سنٹیمنٹس کی وجہ سے محبوبہ مفتی صاحبہ جو کٹ پتلی وزیر آلہ کہلاتی ہیں کشمیر کی وہ بھی سٹیٹمنٹ دینے پہ مجبور ہو گئی کہ خدا کے واسطے آپ مظالم تو پہلے بند کر لیجئے پھر آپ اس کا سیاسی حل ڈھونڈیے پیسے بیسے سے پیکچ سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا ساتھی ساتھ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کے کشمیر بنے گا پاکستان کے حوالے میں سشمہ سوراج صاحبہ نے میاں صاحب کو جواب دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ درہ آنکھیں کھولیے اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجئے اور اپنے حالات دیکھ لیجئے اور پھر کشمیر کو اپنا حصہ بدائیے پاکستان کی پریس کے اندر اور انڈیا کی پریس کے اندر مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں انڈیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان کو چھوڑ دیجئے آپ کشمیریوں سے بات کیجئے اب تو پاکستان کے اخبارات نے کہنا شروع کر دیا درہا حقائق کو مدد نظر رکھ کے کشمیر کے حوالے سے بات کیجئے ورنہ کشمیریوں کو آپ نقصان پہنچائیں گے ان کی انڈیجنس جو خود سے ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے کشمیر کے اندر اس کو نہ کہیں آپ نقصان پہنچا دیں حریت والوں سے آپ بات کریں تو وہ پاکستان کی طرف ضرور دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف ضرور دیکھتے ہیں مدد کے طلبکار ہیں کہ پاکستان شاید کوئی ایسا رول پلے کرے گا جس سے کشمیر کی حالت بہتر ہوگی وہ کیا رول ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کیا رول ہو سکتا ہے اس تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے اشرف جہانگیر کازی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سابق کمیشنل برائے بھارت سابق سفیر برائے امریکہ سابق سفیر برائے چین سابق سفیر برائے روس اور نمائندہ خصوصی برائے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کازی صاحب کو ہم نے جب ناظرین ٹٹول نے بیٹھے کازی صاحب کی مختلف ڈیزگنیشنز تو بہت سارے تھے چونکہ ہم نے یہ نکال لیے کازی صاحب کے لیے کازی صاحب ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے انڈیا کے اندر سرف کیا ہم آپ کی خبریں پڑھتے تھے جب آپ وہاں سے ہوتے تھے جب آپ اپنی جیوٹی کے حوالے سے افیرز کے حوالے سے ہمیں مسئلہ کشمیر کی نویت کے حوالے سے اب بتا دیجئے پاکستان نے وہ دھاگا کہاں سے اٹھا کے شروع کرنا ہے کام کیونکہ سکسیسف گورنمنٹ یا مختلف گورنمنٹ کے دور میں کشمیر کو ہر کسی نے اپنے اپنی نظر کے مطابق اس مسئلے کو حل کی کوشش تلاش کی ہے نہ ہی وہ بنیادی جو یو این ریزولوشن کے مطابق جو علی گلانی صاحب بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس کے مطابق کیا کہتے ہیں آپ اسلام علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم فیصل صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا شکریہ آپ کے پروگرام پر کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک لحاظ سے بہت ہی پہچیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایک لحاظ سے بہت سمپل ہے اچھا سمپلسٹی تو یہ ہے کہ یونائٹی نیشنز کی طرف سے کئی قرارداد منظور ہوئے ہیں جس میں صاف کہا گیا کہ کشمیریوں کے حق ارادیت جو ہے یہ ان کی بنیادی حق ہے جو اب تک وہ implement نہیں ہوا ہے اور یہ نہ پاکستان کا علاقہ ہے نہ ہندوستان کا علاقہ ہے یہ متنازع علاقہ ہے disputed territory ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اس کا حل ہونا چاہیے یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو تقریباً سارے جانتے ہیں اب ہندوستان نے ہندوستان ہی گیا تھا وہ یونائٹی نیشنز پاکستان تو نہیں گیا تھا ہندوستان اس وقت سمجھ رہا تھا کہ شاید ویلی میں ان کے لیے سپورٹ زیادہ ہوگی بنسبت پاکستان کیونکہ اس وقت شیخ عبداللہ ہوا ہوتے تھے اور شیخ عبداللہ تو کشمیری میں کشمیریوں کے بہت عظیم لیڈر تھے اور وہ کانگرس سے بہت نزدیک تھے تو ایک سال کے لیے انہوں نے ان کو یہ ایشورنس دے دی تھی کہ جو میں ان سے طلب کروں گا کشمیریوں سے وہ اسی کو فالو کریں گے کیونکہ مجھ پہ ان کا اتنا عقیدہ ہے یہ شیخ عبداللہ صاحب نے کمیٹمنٹ دی ہے یہ انہوں نے نیرو فیملی کو کہا کہ اور نیرو فیملی اس بنیاد پر وہاں گئے یونائٹی نیشنز انڈر چپٹر سکس چپٹر سکس وہ ہے جہاں اس کیو پر دسکشن ہوتی ہے تجویز بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ سیلف انفورسنگ نہیں ہے کہ اگر وہ انفورس نہیں ہوتا ہے تو پھر یونائٹی نیشنز کو پھر سے ملنے کے لیے اور اس کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سوچنے کی یعنی کہ کیا اسے کہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن ویسے ضروری نہیں ہے یہ انڈر چپٹر سکس یہ انڈر چپٹر سکس which is peaceful settlement of disputes انڈر چپٹر سیون جو کہ انفورسبل ہے وہاں وہ انڈر threat to security ہے اب ہندوستان نے اشاری کی انہوں نے جانا کہ ہم جا رہے ہیں اس خیال سے کہ شاید ہماری سپورٹ زیادہ ہے والی میں ہم ریزولوشن لے لیں گے ان سے پلیبیسٹ کروا کے جیت کر جیت بھی جائیں گے پلیبیسٹ اور پھر پاکستان پچھار دیں گے پاکستان کو اچھا سال کے اندر اندر شیخ عبداللہ نے ان کو بتایا کہ وہ ہماری کشمیری عوام جو ہے ہماری ہر ایک بات کو ماننے کے لیے آ رہا ہے سوائے ایک کے جہاں ہندوستان اور پاکستان کا سوال ہے وہ میں بھی ان کو کنونس نہیں کر سکتا ہوں چھ مہینے کے اندر اندر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ he is not faithful وغیرہ وغیرہ لیکن انہیں سچ بات ان کو بتا ہی ہے ہندوستان کو بھی دل میں شاید اس کا کچھ احساس تھا اس لیے وہ چپٹر سکس کے تحت گئے اگر وہ جاتے انڈر چپٹر سیون اور وہ قرارداد جو منظور ہوئے وہ تو پھر enforceable ہو جاتے threat to security threat to security کہ بھئی دیکھو ان کے درمین لڑائی بھی ہو سکتی ہے لڑائی ہو تو regional stability کو پھر وہ نقصان پہنچ سکتا وغیرہ وغیرہ تو لہٰذا united nations اس کا due notice لے اور نوٹس کے بعد پھر وہ کچھ تجویزات دیں گے وغیرہ وغیرہ اور اگر وہ بھی implement نہیں ہوتے تو وہ پھر اور بھی سوچ سکتے ہیں حتی کہ including consulting for the possibility of use of force یہ چپٹر سیون کے تحت ہے لیکن اس کے تحت ہوا نہیں اور پاکستان یہ پہل بھی تو ہندوستانی کی طرف سے ہوئی ہم نے ہم گئے نہیں united nations ہم گئے after india and that was under chapter 6 اب وہ جب ہم نے وہ ہندوستان نے یہ محسوس کیا کہ بھئی کشمیری عوام خاص طور وادی میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ بلکل ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ پاکستان کے حق میں ڈالیں گے ووٹ اور یہ majority ہیں اور یہ majority ہے تو انہوں نے کہا اس سے کس طرح نکھنے ہیں تو ان کو بہانہ مل گیا جب پاکستان وہ امریکہ کے جو collective security pacts ہیں بغداد pact اور سی ایٹو سالتیش انہوں نے کہا اب تو حالات بالکل بدل گئے اب تو united nations resolutions کی اوپر ہمارا کوئی انحصار نہیں ہو سکتا اب تو pictureی بدل گئی ہے اب تو یہ ہے کہ جو realities ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور انہوں نے ایک fraud election کروا کے وہ ان کا ایکسیشن کرا کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہو گیا ایکسیشن ہو گیا اور وہاں اس کے بعد بھی united nations میں ایک قرارداد adopt ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیشن غلط ہے یہ ایکسیشن قرارداد کے خلاف ہے اور کوئی بھی country کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی یون قرارداد کے خلاف کوئی bill pass کرے یا کوئی پاکستان کے جانے پر اب یہ بعد میں یہ resolution ہوئی کہ ایکسیشن پاکستان پھر جاتا رہا پھر تو جا وہ تو میں شروع کی بات کر رہا شروع کی بات سب سے پہلے تو ہندوستان گیا جب سے اور پہلے قرارداد اس کے بعد پاکستان جاتا رہا اور 1958 میں پاکستان ہی نے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ ایکسیشن غلط ہے اور یہ تو ایک قانونی بات ہے اب ہم حقیقی بات کریں گے ریالیسٹک یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک بڑی منڈی ہے اور امریکہ ہمیشہ اس خیال میں تھا کہ بھئی یہ اولڈس ڈیمکرسی ہے اور ہم موسیقی نہیں یہ بیگس ڈیمکرسی ہے اور اولڈس ڈیمکرسی تو امریکہ خود ہے تو ہماری ایک نیچرل الائنس ہے اور اس کی سٹریٹیجکس اور اس سے بڑے مطلب بینیفٹس ہوں گے امریکہ کو اس وقت کولڈ وار کا زمانہ تھا تو انہیں فائدے ہوں گے روس کے خلاف اور یہ مائل باروس تھے ہندوستان تو ان کو کس طرح کینچہ جائے اور نیرو کی یعنی کی اس وقت بہت وہ قدر کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ اور گاندی کا ملک اور یہ سارا کچھ تو وہ تو چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ مائل کریں ہندوستان کو اپنی طرف کینچیں تو انہوں نے کبھی پاکستان کے ساتھ وہ سپورٹ نہیں دی جو بالکل جو جس کے ہم حق دار تھے کیونکہ ہمارا موقف کشمیر پہ it was based on based on three things it was based on law قانون پر مبنی مبنی تھا وہ موقف اور یہ اخلاقیات پہ مبنی تھا اور کشمیروں کی رائے پہ مبنی تھا اس کے باوجود وہ تو اپنے جیو پولٹکس کو دیکھ رہے تھے ہمارے فائدہ کیا ہے فائدہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان تو ویسے ہی مجبور ملک ہے ان کا انحصار ہم پہ ہم تو ہماری کوشش ہے کہ ہندوستان بھی ہمارے طرف سے آ جائے اور جہاں تک ممکن ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیانہ اجار سٹیٹس کو کے مطابق کشمیر کا حصہ حصہ لیکن امریکہ جو ہے وہ سول پلیئر ہے انٹرنیشنلی یو ان کے میجر پلیئر ہے سول پلیئر تو کبھی بھی نہیں تھے خاص طور کشمیر کے ایک تو کولڈ وار تھا اس میں رشا کے بھی بہت زیادہ رول تھا لیکن ہم نے تو رشا کے ساتھ تو ہم نے کبھی تعلقات رکھے نہیں ہم نے غلطی کی ہم نے بہت غلطی کی سب سے پہلی انویٹیشن ان کی طرف سے آیا تھا جو گئے نہیں جس پہ آپ ہی یہ پہچیدہ قصہ ہے اور اب تک بھی آپ فورن آفیس کے لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو دوسرے ڈیفرنٹ قصے سنائیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا لیکن رشا کو تو یہ احساس ہوا محسوس ہوا ہم نے انویٹیشن دیا امریکہ نے اس وقت تک انویٹیشن بھی نہیں دیا جب انہوں نے دیکھا کہ روس کی طرف سے آیا انہوں نے فورا اپنے انویٹیشن دیا جو لیاقت نے قبول کیا یہ امریکہ کے ساتھ پرانی دوستی کہلیں یا انکلینیشن کہلیں شروع سے ہی پاکستان بڑا مرہوب سا نظر آتا ہے جب ہم امریکہ کی پالیسی یا امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں ایک تو خیر دیکھیں کافی حد تک جس انداز میں جس سیچویشن میں پاکستان مارے سے وجود میں آیا اس میں نیچولی پاکستان کو مدد کی ضرورت تھی اور ہندوستان تو بکل پاکستان کے خلاف تھا اور ریفیجیوری کرائشس بھی تھا ووٹر کرائشس بھی تھا اور اور وہ ڈیویویشن پیسے دو ویلیو آف دو روپی اس پہ بھی ایک کرائشس تھا اور اور پھر ایک جنگ بھی ہوئی نائنٹین فورٹی ایٹ میں آپ جانتے ہیں فرسٹ وور تو پاکستان کو یہ جو سیکیورٹی جو تھریٹس تھی انڈیا کے طرف سے وہ بالکل تھی اور ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ بننا پڑا تو اس لیے ہمارا انعصار ویسٹ پہ بنا اور یہ کوئی ویسے بتاتے خود غلط بات نہیں تھی لیکن تعبد نہیں ہونا رہنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے تھا اگر ریشن آپ کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے انویٹیشن تو آپ کو ان کے ساتھ بھی میل ملاب رکھنا چاہیے تھا کاجی صاحب جو کوسٹن میرے ذہن میں آ رہا وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ انڈیا بڑی منڈی ہے اسے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن یہ اوور دے یئر سپینڈنگ رہا ہے مسئلہ اس مسئلے کو امریکن انٹرسٹ کے ساتھ اب ٹائے کر سکتے ہیں ہم آہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے انٹرسٹ کے ساتھ کیسے ٹائے کریں جو اس کو دیکھ رہی ہے کلی آنکھوں سے اور چاہید سو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس مسئلے ہے تو یہ پہچیدہ اس کے پہلو بہت ہیں ٹھیک ہے ہمیں امریکہ کیوں پر کوئی نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے مفاد ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر پالیسی بناتے ہیں میں امریکہ سے ہٹ کے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اسی طرح ہندوستان ہندوستان کا موقف کیا ہے یہ ان کا ان کا موقف ہے کہ کشمیر رہے گا ہندوستان کے ساتھ جو کشمیر جو کشمیر نہیں آیا ہاتھ اس پہ ان کی نظریں ہیں لیکن کسی حد تک وہ اس کو شاید قبول بھی کر لیں لیکن یہ جو ہے کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ جس طرح آپ نے فرمایا یہ ہندوستان کا ٹوٹ آن سمجھتے ہیں اور وہ صاف کہتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں خاضی صاحب یا دیکھیں جو جنس کے ساتھ وہ خاطب ہو وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قانون کچھ بھی ہو ان کی رائے کچھ بھی ہو اخلاقیات کے تقاضے کچھ بھی ہو یہ یہیں رہے گا یہ تو ہم کبھی بھی ایک انچ بھی آپ کو نہیں دیں گے کبھی بھی بہتر ہے کہ آپ بھی سمجھ لیں اور بہتر ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے کہ وہ بھی سمجھیں تاکہ ان کو سفر نہ کرنا پڑے اور پھر وہ کشمیریوں سے کہتے ہیں آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں ہم نے دشمن کا رول ادا کیا 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 نہیں ہم نیچولی کشمیری کہتے ہیں ہم کو جو روز آپ ٹوٹر کرتے ہیں پھر تو آپ نے دشمن کا رول پھر وہ ہندوستانیوں سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ کا موسن جو ہے انہوں نے اپنا رول ادا کیا 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 نہیں انہوں نے جو وعدے کی ہیں آپ کے ساتھ وہ انہوں نے پورا کیا کہ نہیں کہ صرف یہ زبانی جمعہ خرچ انہوں نے استعمال کیا اور زبانی جمعہ خرچ میں سب سے زورہ ور تو ہم ہیں پاکستان بلند بانگ اور ہر چت سے بلند بانگ وغیرہ وغیرہ یہ دعوے کرتے ہیں دعوے بلیک دے گرین ڈے فلانا ڈے کشمیر ڈے اور سٹیٹمنٹس کے ہم انتظار فرما رہے ہیں کشمیر آ رہا ہے پاکستان کی طرف سے اور وہاں جو حقیقت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا میں دستن کے بعد اگر آؤں گا آپ سے کچھے لو کشمیر پہ بات کریں گے تو آپ کہیں گے یار آج کل تو کہ ایک اور موضوع گرم ہو چکا ہے شاید کوئی دھرنا چل رہا ہوگا یا کچھ اور چل رہا ہوگا کشمیر کی بعد اگلے سال جب کشمیر ڈے آ جائے گا پھر کریں گے تو وہ جانتے ہیں اور خاص طور جو نئی جنریشن ہے یوت کی کشمیری جو ویلی میں ہیں وہ جانتے ہیں دو چیزیں وہ جانتے ہیں ایک تو ہندوستان ان کا وہ سمجھتے ہیں اصلی دشمن ہے اور وہ کبھی بھی تیار نہیں ہے ہندوستانی بننے کے لیے اچھا لیکن وہ محدود وہ تعداد میں بہت محدود ہیں اتنی طاقت نہیں ہے جس پہ ان کا انحصار رہا ہے پاکستان اس کے بارے میں اب ان کا اعتماد بہت کم ہو گیا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے دل سے وہ پاکستان کے آئیڈیا کو چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی جو پولیسی جو رہی ہیں اس سے وہ بلکل بیزار ہیں کائیسا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے آپ نے بات بھی بہت انٹرسٹنگ کر دی ہے کشمیری کو حقیقت معلوم ہے پاکستان باتیں بہت کرتا ہے دعوے بہت کرتا ہے نعرے بہت کرتا ہے پریکٹیکلی شاید مختلف جو حکومتیں پاکستان کی رہی ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو خراب کیا ہے سیدھا نہیں کیا ہے کیا خرابی کی ہے ہم نے کے حوالے سے پولیسیز اپنا رکھی تھی ہیں اس کا تھوڑا سا بریف تجزیہ کیجئے گا اس بات سے آنے سے قبل کہ اب پاکستان کو ڈپلومیٹکلی پولیٹکلی یا اخلاقا کیا کرنا ہے پاکستان کو اس لیے میں تھوڑا سا پس منظر بھی چاہوں گا کہ مختلف حکومتوں نے کیا کر دیا اس میں جو کیا اسے کہیں پرنسپل جو ایلیمنٹس ہیں ہماری موقف میں یا ایچول پولیسی میں تین جو ہیں ہم نے کیا اسے ہیں سٹریٹیجیز اختیار کی تھی ایک تو نیچولی وہ ڈپلومیٹک سٹریٹیجی ہے یو این کے پاس جانا اور ریزولوشن وہاں سے لینا اور پھر وہ کشمیر کے بارے میں جو حقیقت ہے اس پہ دنیا پہ واضح کرنا اور یہ وہ فلانا یہ تو ایک وہ ڈپلومیسی اس کو پرپاگینڈا یا انفیمیشن جو کہ یہ بجا ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ کافی حد تک یہ ہم کرتے آئے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشملہ کے بعد اس میں بھی ہم کمزور پڑے کوئی دس سال کے لیے باہرحال وہ الگ بحث ہے لیکن یہ ایک تو یہ ڈپلومیٹک ہے دوسرا 1989 کے بعد جب وہاں ہمہ کشمیر میں وادی میں اپرائزنگ انہوں نے خود عوام کی طرف سے ہوئی ہے الیکشن فراڈیلنٹ الیکشن تھا پھر اسیسنیشن انہوں نے لیڈروں کی کی فاروق صاحب یہ ہمارے جو میر وائز صاحب ان کے والد صاحب کے اسیسنیشن ہوئی اس کے بعد لوگ جو اٹھے اور بغاوت کے صورت میں ازادی کی نارے کے تحت اور ازادی کے معنی کیا تھے ازادی کے معنی دونوں چیزیں تھی کہ ایک پاکستان بیو ازادی کے وہ اس زمانے میں فرق نہیں کرتے تھے اس کے بعد پھر لوگ کچھ فرق کرنے لگے کشمیر میں کہ ایک ازادی آپشن ہے اور ایک پاکستان آپشن ہے لیکن ایک وقت تھا نائنٹین ایٹی نائن میں جب وہ اٹھے اور ازادی کے نارے لگے تو وہ دونوں کو ایک سمجھ دیتے کہ یہ ایک ہی ہے پاکستان سے ملنا ہمارے لیے کشمیروں کے لیے ازادی کا آپشن ہے اچھا وہ اٹھے اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک فریڈم سٹرگل فریڈم سٹرگل میں کچھ وہ ایسے اناثر ہیں جو دنیا کہتی ہے اور کافی حد تک وہ صحیح بھی جو ہمارے طرف سے بھی گئے وہاں ان کو وہ ہندوستان والے کیا گس بیٹھیے اور اتنکواد یہ ہندی نام ہے ٹرورس کے لیے اور جو انفلٹریٹرز ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ فریڈم فائٹ نہیں ہے یہ ٹرورسٹ آپریشنز ہیں اور ہماری کوشش تھی کہ نہیں اگر ایک عوام کے حقوق ہیں جو ایکسرسائز نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ایک اور ملک ان کو دبا رہے ہیں یا ان کو یہ محلت نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے تو ان کو مدد مانگنے کا حق ہے ریزسٹ کرنے کا حق ہے اور اگر کسی ملک سے بھی ان کو اسیسٹنس ملے حتی کہ آمڈ اسیسٹنس بھی ملے تو وہ جائز ہے لیکن اس میں یو این ریکنائز ریزولوشن ہے انٹرنیشنل لوگ کا حصہ ہے یونائٹی نیشنز ریزولوشن اگر آپ اس کو کیونکہ وہ ہمارے جو بادشاہ جو بنتے ہیں تو پھر سنتے بھی کسی کے نہیں ہیں وہ خود وہ اقل اکل بن جاتے ہیں اور پھر اس قسم کی بنیادی غلطی کرتے ہیں جس سے ایسا نقصان ہوتا ہے جو کہ اس کو تلافی اس کی ممکن ہوتی نہیں ہے تو ہمیں اور یہ یونائٹیڈ ریزولوشن پہ رہتے ہوئے ضرور میں کہتا ہوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان کو شکست ہم نہیں دے سکتے ہیں بزریہ ڈپلومسی بزریہ جنگ چاہے وہ کنونشنل ہو یا اسیمیٹرکل ہو آپ کو لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے جس میں دو چیزیں آپ کو کرنی ہوگی پاکستان کا ایمیج کو بڑھانا پڑے گا تاکہ پاکستان کے آپشنز جو ہیں وہ میکسمایز ہو جائیں گے جب دنیا دیکھے گی کہ یہ پاکستان ملک ہے جو ایکنومکلی پولیٹیکلی سیکیورٹی وائز نہ صرف سٹیبل ہے آگے جا رہا ہے جس طرح نائنٹین سکسٹیز میں کہا جاتا تھا پاکستان کے بارے میں کہ دیکھنا چالیس پچاس سال کے بعد میں تمام دنیا کو یہ مطلب حیران کر کے رہ جائے گا ایشن ٹائگر بنے گا ان سے بھی آگے بغیرہ بغیرہ اس خواب کو ہمیں ابھی بھی وہ چربندہ تعبیر نہیں ہو جگہ چربندہ تعبیر کرنا ہے کرنا ہے ہوا نہیں ہوا نہیں ہے بالکل نہیں ہوا ہے اور اگر ہم اس کو کرنے میں کچھ پیشرف کر پائیں گے ساتھ ہمارے ایمیج تو ہماری جو بات جو قانونی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اور کشمیری کی رائے کے لحاظ سے صحیح ہے اس کے لیے ایک شنوائی ہوگی دنیا کے کیپٹلز میں اب کیوں کہ پاکستان انٹرلوکٹر اور ماؤت پیس بنا ہوا ہے کشمیروں کے لیے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان اپنا ایمیجی اتنا خراب ہے کشمیر کا کیس کو پاکستان کے ذریعے وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور ہمارا کیس جو ہے وہ بلکل صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے صفیر صفراء جو ہیں کیپٹلز میں کہہ رہے ہیں یونیٹی ڈیشن میں کہہ رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ افسوس ہماری جو طرز حکمرانی ایسی رہی ہے پچھلے کئی حکومتوں سے کہ پاکستان کی آواز ابھی سنائی نہیں دیتے کہیں بھی اور ہندوستان کی غلط آواز پاکستان ان کی غلط بلائل جو ہیں ان کی شنوائی ہوتی ہے کازی صاحب یہ وکیل کی اپنی ریپوٹیشن اتنی خراب ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی مقدمہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں پچیس چھبیس تو انڈیا کے اندر سیپریٹس موفمنٹس چل رہی ہیں what did انڈیا do to acquire this position کہاں سے انہوں نے یہ لے لیا ان کے بہت پارے مسائل ہیں پاکستان سے زیادہ بھی ان کے مسائل ہیں لیکن ایک بڑا ملک ہے ایک یہ ہے کہ منڈی کی بات وہ وہ ہے دوسرا یہ strategic جو situation دنیا میں ہندوستان کی ایک اہمیت سمجھی جاتی ہے ان کی امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کے خلاف میں جس میں نے ارز کیا تھا کہ پہلے کولڈ وار کے زمانے میں ان کی کوشش ہے کہ روس سے دور کیا جائے اور اپنی طرف ان کو کینچا جائے اب وہ چاہتے ہیں کہ چین کو contain کرنے کے لیے اب ہندوستان کی تو رہی ہے مطلب ہندوستان چین کے ساتھ ایک رقابت اور ان کی جنگ بھی تھی 1962 میں جو اب تک وہ یاد کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چین کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان پوری طرح سے نہ جائے امریکہ کیمپ میں اور ہندوستان بھی اپنے آپشنز کو برابر رکھنا چاہتے ہیں بڑے زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہم چین کو ایک وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمارے آپس میں کافی کوپریشن بھی ہو سکتی ہے ان کا بائی لیٹرال ٹریڈ سو بلین ڈالر ہے اور پاکستان کا بائی لیٹرال ٹریڈ پندرہ بلین بھی نہیں ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ جب میں سفیر تھا چین میں تو سب کانٹرینٹ کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر آف چین پاکستان تھا زیادہ نہیں تھا سب سے بڑا ایشیا کا ٹریڈنگ پارٹنر پاکستان تھا اس وقت ساؤت ایشیا کی بات کر رہا ہوں ساؤت ایشیا میں سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر آف چائنہ پاکستان تھا اب انڈر تقریباً تقریباً دس گناہ بڑا ہے پاکستان سے اب اس کی ایک سیاسی امپیکٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں ابھی جو نو جوان نسل ہے جو ینگ انڈر فورٹیز لوگ ہیں چین میں میں ملتا ہوں ان سے وہ کہتے ہیں پاکستان تو ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا بہت گہرا دوست ہے تو ہمارا بھی دوست ہے لیکن واسطہ ہمارا ہندوستانیوں کے ساتھ پڑتا ہے ہم جاتے ہیں ممبئی ہم جاتے ہیں ڈلی ہم جاتے ہیں کلکتہ ہم جاتے ہیں چنائی ہم جاتے وہاں کیونکہ ہمارے جوانٹ پروجیکٹس ہیں ہمارے یہ ہیں وہ ہیں آپ کے ساتھ ابھی حالی میں سننے میں آیا سی پہ کوئی چیز ہے انشاءاللہ وہ کچھ بنے گا لیکن اب تک آپ کے ساتھ کوئی صاحب سے زیادہ ایم او یوز ہم نے سائن کیے ان میں سے خدا جانے کتنی امپلیمنٹ ہوئے ہیں کتنی نہیں ہوئے ہیں اور بہت ہی کم ہوئے ہیں تو وہ ایک دل سے ہمیں چاہتے ہیں اور وہ ہندوستان کے بارے میں ہندوستان کے جو جو ان کے ارادے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کا وہ ان کا نظر ان کی نظر ہے اور لیکن ساتھ ساتھ وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہندوستان کی ایک ویٹ جو ہے ٹریڈنگ ویٹ پولٹیکل ویٹ یہ ساری چیزیں اور وہ اگر وہ اپنے طرف کینچیں گے تو نیچرلی وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان بالکل امریکی سے جان نہ ملے اور سو اس کی ایک اہمیت ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ریسنٹلی حال میں جو یہ نیوکلر سیفکارٹس کمیٹی گروپ جو ہے اس میں ہم تو چاہتے ہیں کہ چین کا ویٹو سے ہم بچ گئے نہیں تو وہ ہندو ہاں لیکن چین بھی تو یہ نہیں چاہتا کہ ساروں میں سے صرف وہ ہی ویٹو دے اب ٹھیک ہے جب چین ویٹو دیتا ہے تو ساتھ اور کچھ کنٹریز بھی آتے ہیں آسٹریلیا نیو زیلنڈ اور یہ دوسرے بھی آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں چاہ ساتھ ووٹس ان کے اپنے بھی انٹرس موجود ہیں لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے آپشنز ہندوستان کے ساتھ بلکل بند نہ ہو اور پاکستان کی پالیسیز ایسے نہ ہو کہ سارے ان کے اپشنز انڈیا کے ساتھ بند ہو جائیں کیونکہ پھر ہمارے انٹرس میں اقتضاد آ جائے گا اور اس کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا تو پاکستان جس میں نے ارز کیا پاکستان آپ کو خود کو بنائیں چین تو ان کا ہمارا بہترین دوست ہے اس دوستی کو قائم بنائیں گے اور ہمیں قائم رکھیں گے اور سیپک کے ذریعے اس کو اور بھی بڑھائیں گے لیکن ہندوستان کے ساتھ بھی ایک آپ کو اور یہ چین کا بھی کہنا ہے کیا ہندوستان کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات حد تل امکان رکھیں کیونکہ نہیں تو اس کا دباؤ آپ پہ پڑے گا ان پہ کم پڑے گا ان پہ کم پڑے گا اور میں ایک اور بات آپ کو ارث کرنا چاہیے جب میں چین میں تھا آز ایمبیسٹر تو چینیوں نے ہمیں ناٹ گورنمنٹ افیشلز ریٹائر لیکن ان کا استعمال کرتے ہیں ریٹائر ڈپلیمیٹس کو جو بڑے بڑے پوزیشنز میں رہ چکے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چین نے اپنے جو ہسٹری میں کیٹگرائز کی یہ پرابلمز کو کچھ تو ایسے پرابلمز تھے جن کو فوری ان کا حل ڈونڈنا اہم تھا اس کو ذرا ڈیلے کرتے تو بہت نقصان ہوتا کچھ ایسے تھے کہ نسبتاً پہچیدہ تھے اس پہ سوچ پچار کی ضرورتی تاکہ وہ تیاری کر کے اس کو اس سے نبٹ لے ان مسائل سے اور کچھ ایسے ہیں جو اس جنریشن میں وہ حل نہیں ہو سکتے لیکن اگلی جنریشن کو آپ کو تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ حل کر سکے ہیں تو انہوں نے پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ کو خود یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کشمیر کسٹ کیٹگری میں آتا ہے اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا اور کشمیری بھائیوں کو بھی بہت نقصان ہوگا اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے تو آپ کی پولیسی صحیح ہوگی اور آپ اپنے عوام کو بتا سکیں گے لیکن ایسے پولیسی کو اپنانے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس میں یہ کرج ہو جس کے یعنی کہ ضمیر پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ تلخ حقائق کو سامنے رکھیں عوام کے ساتھ کہ یہ مو نہ موڑیں اسے کہ یہ بہت پہچیدہ اور سخت معاملہ ہے اور اس کو ہم ملٹری کے ذریعے حل نہیں کر سکتے ہیں اس کو ایک سال میں حل نہیں کر سکتے ہیں اس کو پانچ سال بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے ہٹیں گے بھی نہیں جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا کہ ایک طرف رکھو یو این ریزولوشنز کو اور میں سمجھتا کہ اگر صحیح معنوں میں لیڈرشپ ہو صحیح معنوں میں جو عوام جانتی ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ درد ہے ہمارا ان کے دلوں میں تو یہ ہم کر پائیں گے نہیں تو اس قسم کے اگر ہم کہیں گے نہیں جی انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کشمیر آج آج ہمارا بنے گا اور سوشمہ جی نے آج جواب دیا بس تم خواب دیکھتے ہو یہ اچھا خواب ہے آپ کے لئے خواب نہیں دیکھنے پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہے ناظرین لیکن مشکلات بہت زیادہ ہیں کہہ چکے قاضی صاحب بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اگر انڈیا بھارت بات نہیں سنتا تو پاکستان کیا کرے اگر کشمیری زمیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو مسئلہ ہمارا باور کروائے گا وہ نہیں کروا سکتے جیسے قاضی صاحب فرما رہے تھے وکیل کی اپنی ریپوٹیشن کی وجہ سے پھر کیا کریں اور ساتھ ساتھ قاضی صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو سنٹیمنٹ ہے جو ہم نے ایٹی نائن میں بھی دیکھا دو ہزار دس میں بھی دیکھا اب پھر دیکھ رہے ہیں یہ کیا سنٹیمنٹ ہے جو پرابلنز ہم نے ابھی ریلیٹ کی اس کے علاوہ بھی ہوں گی آئی نو تو پاکستان کو یہ تمام مشکلات میں سے آپ کہتے ہیں قدم بھی پھونک پھونک کے رکھنا ہے لوگوں کو باور بھی کرانا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے لمبی جنگ ہے کہاں کہاں ہم نے نوک کرنا ہے کیا کیا ہم نے درست کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ایک تو ہمیں واضح طور پہ یہ کہنا ہے اپنے عوام سے اور کشمیری عوام سے بھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہم بھولیں گے نہیں کبھی بھی اچھا اس کی سٹریٹیجی جو ہم اپنائیں گے جو یون ڈیزولوشنز کے مطابق ہوگا وہ ان سے مشورہ کرنے کے ساتھ کریں گے کیونکہ کشمیری عوام اکثر ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور ہم اس کو implement کرتے ہیں اور کیونکہ آپ کے بتا نہیں کونسا آپ کے فارم پالیسی کہاں بنتی ہے اور کہاں نہیں بنتی ہے ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ وہاں بنتی ہے جن کو اندازہ نہیں ہے کہ فارم پالیسی کے پہلو کیا ہے فارم پالیسی کتنی complex چیز ہے کتنی پہچیدہ چیز ہے وہ وہ صرف black and white کو دیکھتے ہیں کہ بھئی سوٹ آؤٹ کریں مسئلے کو اور سوٹ آؤٹ اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے پہلو ہیں انداز کریں گے تو یہ اور بھی پہچیدہ اور بھی مشکل ہو جائے گا اور اس کا خسارہ کس پہ پڑتا ہے اس کا نقصان کس پہ پڑتا ہے مظلوم کشمیریوں پر پاکستان پہ انڈریکلی پڑتا ہے اور ضرور پڑتا ہے نقصان اور لیکن جو جو برادنز کربانیاں جو آپ کے سامنے دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا وہاں تو ہمیں بالکل واضح ہونا ہوگا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے ساتھ اگر بہت محاضر آئی کی صورت رہے تو اس میں ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو نقصان پانچ دیا ہم ہندوستان کے ساتھ آنا اور جانا اور ٹریڈ ویڈ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پیش رفت ہو بالکل لیکن ہم کشمیری عوام اور جو یہ اصولوں پر سعودہ بازی نہیں کریں گے ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہے وہ کشمیر کے حق پر ہے اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے پہلے بھی ٹاکس ہوئی ہیں ہندوستان کے ساتھ ایک قسم کے ایک تو وہ سٹرکچرڈ ڈائلاؤگ جو ہے کامپوسٹ ڈائلاؤگ میں بات ہوئی ہے اس میں کبھی پیش رفت نہیں ہوتی ہے زیرو پیش رفت کر دیا انہوں نے اس کے نام بدلتے رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نام کے ہسٹری کیا ہے یہ جو کمپریینسف ان انٹیگریٹڈ ڈائلاؤگ یہ ہمارا نام تھا اور ہندوستان کی طرف سے کمپوسٹ تھا پھر ہم نے کمپوسٹ کو اپنایا اچھا اب یہ بن گیا کہ کمپوسٹ بائلیٹرل ڈائلاؤگ کچھ ایسا ہاں کمپوسٹ بائلیٹرل نام کچھ بھی ہو اب تک وہ بحال ہی نہیں ہوا اب عرفہ میں جو ہم نے غلطی کی کیونکہ ہندوستان کا کہنا تھا کہ پہلے ٹیررزم پر بات ہوگی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے دریمان اچھا اور جب ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر فرن پالیسی ایڈوائزر سرطار صاحب جارتے ہیں انڈیا تو وہ نہیں جا سکے اس وجہ سے تو اب جو صورتحال ہے وہ وہی ہے جو کہ ہندوستان چاہتا ہے اب ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے دریمانی کانٹیکٹ ہو رہا ہے اور وہ ہے سو کالٹ ٹیررزم پر اچھا ٹیررزم بھی آپ اس کے پہ بھی بات کرنی پڑے گی انڈوستان کی طرف سے وہ ضرور پتھانکورٹ اور ممبئی کے بارے میں وہ بات کریں گے اور ہم بھی ضرور بات کریں گے کہ ان کے اندرونی جو کاروائیاں ہیں رہی ہیں پاکستان میں شمول بلوچستان وغیرہ جو ہے وغیرہ وغیرہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن کشمیر کی بات کو آپ ڈلے نہ کریں کہ جب تک ٹیررزم پہ وہ ایک اگریمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت لمبی بات ہے پھر تو کشمیر پہ کبھی بات ہی نہیں آئی گی تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہر موضوع پہ بشمول کشمیر بشمول ٹیررزم بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کہے کہ ہمارے لیے کور سبجیکٹس کور کور کنسین کے جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں اور یہ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے بلکل یہ آپ کے لیے کور کنسین ہے ہم آپ کے ساتھ نورمالائز کرنا چاہتے ہیں ریلیشنشپ حد تل امکان وہ اور پوری طرح سے نورمالائزیشن تب ہی ہوگی جب کشمیر کا حل ہوگا لیکن فیلال کچھ بہتری لانے کے لیے آپ کے کور کنسین کے اوپر بات ضرور کریں گے لیکن ہمارے بھی کور کنسین ہے جس میں کشمیر ہے اور کشمیر پر پیشرفت ہے اب آپ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ کمپریہنسیو یا کمپوزٹ ڈائلاؤگ میں کبھی بھی کوئی کشمیر پر پیشرفت نہیں ہوئے ایک انچ کی بھی پیشرفت نہیں ہوئی ہے ایک ہی چینل میں پیشرفت ہوئی تھی اور وہ تھا بیک چینل مشارف صاحب کے دور 2004 اور 2006 کے درمیان یا 2005 اور 2006 سمجھے وہ جب واجبائی صاحب آئے تھے یہاں اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا اس بیان میں بھی کچھ ہمارے طرف سے ڈرافٹنگ ایررز تھے جس سے میاں صاحب کے دور میں نہیں تھا یہ پرویز مشارف صاحب کے دور میں تھا تو وہ جو ہے بیک چینل پھر جاکے ممبئی ہوا تو وہ بیک چینل بھی ختم ہوا لیکن بیک چینل میں کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگز ہوئی اور جس کی بنیاد پر ہمارے سابق جو ہیں فارم منسٹر خوشید محمود قصوری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک انچ دور تھے حل سے اب اس میں کچھ تو مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے لیکن اس میں کافی حقیقت بھی تھی کہ ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ تک ہم پہنچے لیکن وہ صرف بیک چینل میں تھا اب بیک چینل میں اگر آپ انڈرسٹینڈنگ تک پہنچتے ہیں اس کو پبلک بھی تو کرنا پڑتا ہے اور میں نے ایک اپنے مطلب ایسے میں لکھا تھا آرٹیکر میں لکھا کہ یہ تو ایک ایسا سبمرین تھا جو سیرفیسن ہی ہو سکتا تھا کہ سبمرین میں رہتے ہوئے آپ آپس میں ایک اگریمنٹ کریں اور اور پبلک کو نہ انڈوستان کی پبلک نہ پاکستان کی پبلک نہ کشمید کو پبلک اس پر واضح نہیں کر سکتے ہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ کیا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کو واضح بھی کرنا ہوگا اس کے لیے الگ سٹراتیجی کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے سی بی ایم کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایک ویجن کی ضرورت ہے ایک لانگ ٹرم سٹراتیجی کی ضرورت ہے اور یہ آپ کو واضح کرنا ہوگا اپنے عوام پہ پارلومنٹ پہ آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کی کونسی پالیسی ہے اس کے اس کے صرف براؤڈ لائنز نہیں ہیں اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں لیکن یہ ہم کرتے کبھی نہیں ہیں دیولیز ہم بات شروع کرتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے کبھی مومبے ہو جاتا ہے کبھی پتھان کوٹ ہو جاتا ہے اس کے بھی تیوریز بہت ہیں اب لاہور کے بعد لاہور جب وہ واج پائی صاحب آئے تھے اس وقت تو میں ہائی کمیشنر تھا دلی میں اور وہ آئے اور وہ جو ہے منارے پاکستان بھی گئے اور کافی لوگ خوش بھی تھے اور بیانی ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جو جاری ہوئے اس سے بھی لوگ کافی مطمئن تھے اس کے فوراں بعد پھر یہ کارگل کا سلسلہ ہوا اور پھر بعد میں جب میاں صاحب کی چھٹی ہوئی تو ان کے بعد جو آئے تھے جنرل صاحب جنرل صاحب نے بھی کہا کہ لاہور کے سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا جو کہ بالکل غلط ہے بالکل ذکر تھا اس کا اور کہا کہ یہ آگے دور رہا تھا بہت چلدی کسی کو بتائے بغیر آگے جوڑا تھا میں نے بھی کہا کہ تم کہاں تک جاؤ گے ہاں ان کو کینشنے کی ضرور پڑی تو وہ وہاں واجپائی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی بس میں ہم بیٹھے لاہور کے لئے اور آپ نے پہنچایا ہمیں کہاں آپ نے تو کارگل پہنچایا ہمیں اور وہ پیٹ پہ آپ نے چوری گھوم دی اور یہ وہ فلانا شکوا کرتے ہیں آپ سے بلکہ پاکستان سے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور یہ وہ لیکن میں اس وقت وہاں تھا سفیر تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا Did we lose an opportunity then باجپائی صاحب جب لاہور آئے Of course we lost an opportunity کیونکہ لاہور تو ایک فانڈیشن تھا جس پہ ہم بلڈ کر سکتے تھے لیکن کارگل نے سارا نقصان کیا ہمارا اور کارگل کی وجہ سے وہ جو وہ جو تھا ہمارا central point حق خود ارادیت وہ world opinion نے بدل دیا حق خود ارادیت کو اپنی جگہ رکھ اب آپ کو سامنے رکھنا ہوگا respect for l o c آپ نے l o c کی خلاف ورزی کیا لہٰذا یہ جنگ چڑھی ہے اور آپ کل کو تو نوکلو پار بنے دونوں ہاں اور آپ تو نوکلو پار ہوتے ہوئے یہ کیسے شروع ہوا تو میسج دنیا میں غلط چلا گیا بہت غلط گیا اور پاکستان کو بہت نقصان ہوا اور کشمیری کاؤز کو اب تک وہ ناتلافی نقصان کارگل صاحب یہ reinforce کرتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو جان بوچ کر جاتا ہے جلتے رہنے یہ ہے کہ ہم سنجیدیں نہیں ہیں ہم مخلص نہیں ہیں اور کچھ پاکستانی بھائی ہمارے نوجوانوں میں سے بھی ہمارے بچے جو ہیں کہتے ہیں ابھی سر یہ تو ہمارے کم مسائل ہے کہ کشمیر کبھی آپ نے مسائل نہیں ہے what do you say to them I say to that کہ کشمیر ہمارے لئے کوئی بوجھ نہیں ہے کشمیر تو صرف ہمیں ایک سچی بات کی حمایت کر رہے ہیں ایک موقف ہے ایک قضیہ ہے ایک تقاضہ ہے اس کی ہم حمایت کر رہے ہیں آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حرید کے جتنے بھی لیڈرز ہیں بشمول اپنے جلانی صاحب سیدہ علی شاہ جلانی جو بہترین پاکستانی ہیں دل کے اور ان کے دوسری لیڈرز بھی جو ہیں انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواست ہے پاکستان کو نقصان ہو تو کشمیری کیا کریں گے تو ہمیں چاہیے ایک سالم پاکستان کہ تندرست پاکستان ایک طاقتور پاکستان ایک مصبت پاکستان ایک مستحاکم پاکستان وہ تو چاہتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے یہ تغازہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس قدر رسک لیں کہ پاکستان کو نقصان ہو قاضی صاحب یہ نیا وگر یا جو نئی موومنٹ یا نیا احتجاج آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کل کو بھی نوجوان اٹھے ہر تین سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار دس میں دوہزار تیرہ میں آج آج اب یہ وہ نسل ہے جس طرح میں نے ارز کیا ہندوستان کو وہ اپنا ملک سمجھنے کی اتیار نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن پاکستان سے بھی بہت دلگداز ہو چکے ہیں جس طرح میں نے ارز کیا بیزار بھی ہو چکے ہیں کہ پاکستان سے جتنے ہمارے توقعات تھے وہ اس پہ پورے نہیں اترے اور ہمیں بہت بہت نقصان پانچا اور چلو اب تو ہم کہنے لگیں میں کہتا ہوں اب بہتری آگئی ہمارے موقع میں کہ ہم ڈپلومیٹک دیں گے سپورٹ مورل سپورٹ دیں گے پلٹیکل سپورٹ دیں گے اور یہ پلٹیکل سپورٹ دیں گے کے بعد وہ جو ان کی تنظیمیں تھیں جو لیڈ کر رہے تھے ان کو ہم نے سمجھا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ ہمارے حق میں ہیں یا تھرڈ آپشن کے حق میں ہیں ہمیں تو وہ تنظیم چاہیے ہیں جو بلکل پاکستان آپشن کے حق میں ہیں حالانکہ انہوں نے شروع میں حصائی نہیں لیا تھا تو ان کو ہم سپورٹ کرنا لگے ہیں تو آپس میں ان کا نفاق بھی ہو گیا تھا کشمیروں میں وادی میں اور یہ نفاق ہریت کانفرنس میں بھی آ گئی ہے اور اب تک ہے پاکستان آپشن ورسز تھرڈ آپشن اور سب آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نئے سرے سے کوئی مسئلہ کا حل آؤٹ آڈ باکس سلوشن نئے سرے سے تو پھر یہ سٹیٹس کو کنفرم ہو جائے گا اور سٹیٹس کو سے اگر کشمیری بھائی راضی ہیں تو پھر وہ ان کی مرضی ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تو جو اعتجاد چل رہے ہیں وہ سٹیٹس کو سے راضی تو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ نہیں ہے راضی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وفا رکھتا ان کے ساتھ اور ان کی نظروں میں اگر پاکستان مخلص ہوتا تو یہ ایک دلیل ہے جو ہم ان کو پیش کر سکتے تھے اب وہ اس کو سننے کے لیے بھی یہ تیار بھی ہیں اور اتنے تیار بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ہماری نیت کے اوپر کچھ شک کرتے ہیں ہمارے کانسٹیٹوشن کا ایک آرٹیکل ہے 257 اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جب استفتاح ہوگا یہ رائے شماری کشمیر میں جو کہ یون ریزورٹس کے مطابق ہونا چاہیے جب ہوگا ہوگا لیکن آرٹیکل یہ ہمارے کانسٹیٹوشن کا ہے کہ جب وہ ہوگا کشمیر اور پاکستان کے آپس میں جو تعلق ہوگا وہ کشمیری رائے کے مطابق ہوگا پاکستان کے کانسٹیٹوشن اگر اپنے پروونسز کے لیے فیڈرل ریلیشنشپ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ نہیں ہمیں فیڈرل کون فیڈرل چاہیے پاکستان کے ساتھ اور وہ آرٹیکل 257 کے مطابق ہوگا میں نے اور اس کا مطلب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 257 بزاتے خود پاکستان کانسٹیٹوشن بزاتے خود تھرڈ اپشن دے رہا ہے کشمیریوں کو کشمیریوں کو یہ 370 جو انڈین کانسٹیٹوشن ہے اس کو تو وہ ختم کرنے کے وہ ہم پیچھے ہیں یہ مہدی کی حکومت وہ کہتا ہے کہ 3370 کو انڈرمائن کرو ختم کرو اور اسی بنیاد پر وہ شیخ عبداللہ راضی ہو گئے تھے حالانکہ ان کا ایکشنز جو ہیں وہ الیگل تھے ان کو حق نہیں تھا تو سیکھ کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہے اور جب وہ الہاق ہوا تو یونائٹی نیشنز نے بھی کہا کہ یہ غیر قانونی ہے لیکن پھر بھی وہ ان میں سے جو پی ڈی پی جیسے اور دوسرے جو تھے کانگریسی کشمیر میں انہوں نے بھی کہا کہ بھائی 370 اگر نہیں ہے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہم نے الہاق کیا تو وہ تو ایک اور اب بی جی پی نے کہا کہ ہم 370 کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ان کے اور بھی وہ پالیسیز ہیں کہ ویلی کی جو پاپیلیشن ہے اس کا پروفائل کو بدلنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں وہ جتنے جو پاکستان کشمیر کے علاقے سے جو گئے ہیں ہندوستان اور جن کا کچھ تعلق رہا ہے کشمیر میں وہ ویلی میں ان کو سیٹل کرانا چاہتے ہیں پندٹ کو واپس پلانا چاہتے ہیں اور ان کو مکس نہیں کرنا کی اجازت نہیں دینا چاہتا ہے کشمیر مسلمان کیونکہ کشمیر مسلمان ویلی میں یہ کہتے ہیں کہ پندٹ کے لیے تو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں یہ ہی کشمیر کے یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ ہوتی رہی ہیں لیکن یہ اس علاقے کے ہیں جس طرح ہم ہیں اور یہ کیسے نہیں آسکتے ہیں اپنے گھر اپنے زیارتوں پر جائیں اور ہم نے ان کو نہیں نکالا یہ جو گورنر تھا وہاں اس نے وہ نکالا تو ان کا کہنا ہے اب سچ کیا کیا نہیں ہے سچ ہندوستان تو اس بات کو وہ غلط سمجھنا کیسی نہیں ہے لیکن ہماری پالیسی میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور ایک کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے کشمیر بھائی جو ویلی میں ہیں وہ چاہتے کیا ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی سٹرائٹیجی بنائیں اور two five seven کا اشتہار ہونا چاہیے کیوں نہیں کوئی بولتا ہے اب میں نے جتنے لوگوں سے بات کیوں کہتے ہیں قاضی صاحب یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی ہے ناظرین سابق ہائی کمیشنر برائے بھارت رہے ہیں اور انسائیڈ جو پولٹیکس ہوتی ہے یا ڈپلومیٹک چینلز استعمال ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک مینز استعمال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں بتا رہے تھے قاضی صاحب نے جو باتیں کیوں اس حوالے سے ہم تھوڑا سا ذکر دوبارہ کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لانگ ٹرم پولیسی کی ضرورت ہے جس کے اندر ویورنگ نہ ہو چینج نہ کر رہے ہو ایک حکومت آئے وہ کہیں ہم اس طرف نکل جائے دوسری حکومت کہیں ہم اس طرف نکل جائیں کشمیریوں کوئی بھی یہ بابر کرانے کی بات ہے اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ آپ دوسرے معاملات کے اوپر بات چیت جاری رکھیں دوسرے معاملات کے اوپر بات کریں گے جو معاملات چاہتے ہیں ان پر بات کریں گے تو آپ کشمیر کے حوالے سے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں مختلف ہیں محول سے ملتی نہیں ہے سینٹیمنٹ سے ملتی نہیں ہے لیکن ایک مسئلے کا حل جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں جو سرف کر کے آئے ہیں اس میں نظر آتا ہے فیصل شکیل کو اجازت دیجئے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ